میں شریک ہوں میں اسے ہمیشہ دور دور رہا یہ آپ کے اندر جو اصاف حمیدہ تھے یہ نبوہ سے پہلے آپ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے تھے جس کی تعریف آج آپ کی پیاری بیوی حضرت خدیشہ رضی اللہ عنہ کہہ رہی ہیں اور یہ کہہ کر آپ کو دلاسہ دے رہی ہیں کہ ایک انسان جو ایسے عالی اخلاق کا حامل ہو جو ایسے اچھے اوصاف رکھتا ہو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کو زائے اور برباد نہیں کرے گا اور یہی وہ چیز ہے جس کی شہادت قرآن کریم نے دی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اے نبی آپ تو اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہو تو میرے بھائیو یہ جو حضرت خدیشہ رضی اللہ عنہ کی جملے ہیں یہ ہمارے لیے سیرت النبی کی سیریز میں ایک پیغام ہے یعنی ہمیں رشتہ داریاں جوڑنے کا پیغام یہ دے رہے ہیں ہمیں کمزونوں کا بوجھ اٹھانے کا پیغام یہ جملے دے رہے ہیں ہمیں مہمانوں کی مہمان نوازی کا درس یہ جملے دے رہے ہیں ہمیں حضرت خدیشہ کی زبان سے نکلنے والے یہ کلمات یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ایسا انسان جو کما نہیں سکتا جو مفلوج ہے جو بیمار ہے اس کی روزی روٹی کا کوئی انتظام نہیں ہے اس کے لیے کمایا جائے حضرت خدیشہ کی یہ الفاظ ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ اگر حق کی راہ میں لوگوں کے ساتھ پریشانیاں آئیں جو لوگ خود سے نہ جھیل سکتے ہوں نہ اٹھا سکتے ہوں ان کا ساتھ دیا جائے اور ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کی جائے یہ حضرت خدیشہ کے کلمات اور جملوں کا پیغام ہے اور یہی پیغام سیرت النبی ہے اللہ تعالی ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے